اسلام علیکم ویورز میرا نام احتشاہ ملھاک ہے اور آج میں آپ کو پلس اکسی میٹر کے بارے میں بتاؤں گا پلس اکسی میٹر ہمارے پاس کیا ہے یہ جو چھوٹا سا انسٹومنٹ آپ کو نظر آرہا ہے یہ ایک لائف سیونگ انسٹومنٹ ہے ایک لائف سیونگ ایکوپمنٹ ہے ہمارے پاس اچھا یہ کام کیا کرتا ہے یہ ہمارا پلس اور اس کے ساتھ جو ہمارا اکسیجن سچوریشن ریٹ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے ابھی پلس ہمارے پاس کیا ہے اور جو سچوریشن ریٹ کی میں نے بات کی اکسیجن کی وہ ہمارے پاس کیا ہے یہ جو پلس اکسی میٹر ہے یہ اس کو میں نے ایک ورڈ دیا لائف سیونگ ایکوپمنٹ تو یہ ہمارے پاس کس طرح ہے لائف سیونگ ایکوپمنٹ یہ اس طرح ہے کہ یہ آپ کو پلس ریٹ کونٹ کر کے دیتا ہے فر ایکزیمپل میں نے اس کو آن کر دیا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو آن کر دیا اور میں نے اپنی جو فنگرز ہے میں نے اس پہ رکھ دیئے تو یہ مجھے ریڈنگ سٹارٹ کر دیئے ہیں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اوپر آرہا ہے اس پیو ٹو اور نیچی آرہا ہے ہمارا آرہا ہے پلس ریٹ ابھی پلس ریٹ جو میرا ہے وہ 105 آرہا ہے اور جو اس پیو ٹو ریٹ ہے جو اکسیجن سچوریشن ریٹ ہے وہ ہمارے پاس آرہا ہے 97% تو یہ ہمارے پاس کام کس طرح کر رہا ہے یہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ریڈ ریز ہے ریڈ لائٹ ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک ریڈ لائٹ ہے اور ایک انفاریڈ ریز ہے تو جو ہمارے یہاں پر آرٹریز ہے اور کیپلریز ہے تو نارمل یہاں پر آرٹریز اور ویرز ہوتی ہے وہ ہمارے پاس نیچے ہوتی ہے ڈپ میں ہوتی ہے لیکن جب فنگرز بات آ جاتی ہے اناٹومیکل سٹرکچر کی بات آ جاتی ہے تو یہاں پر آرٹری جو ہے وہ سپرفیشل ہی آجاتے ہیں تو یہ جو ریڈ کر رہا ہے انفاریڈ ریس اور ریڈ لائٹ ایمٹ کر رہا ہے تو جو ہمارا آرٹریز ہے وہ ہمارے ریڈ لائٹ کو ایبزورپ کرتے ہیں اور جو ہمارے پاس انفاریڈ ریس ہے وہ ہمارا آکسیجن کا جو ہموگلوبین ہے وہ اس کو ایبزورپ کرتا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں جو یہ انسٹرومنٹ اس پر کام کر رہا ہے اس کو میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا کہ یہ لائف سیونگ انسٹرومنٹ ہے تو کس طرح یہ ہمارے پاس لائف سیونگ انسٹرومنٹ ہے لائف سیونگ انسٹرومنٹ اس طرح ہے کہ یہ آپ آفس میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ اپنے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کو پورٹیبل اکسی میٹر کہا جاتا ہے تو کوئی بھی لائف سیونگ کنڈیشن ہو جیسے ہمارے پاس ابھی کوویڈ نائنٹین کا ہے کووینٹ نائنٹین میں ہمارے پاس اکسیجن سچوریشن ریڈ ڈراب ہو رہی ہے جو لنگز کی پرابلم آ رہی ہے اصل میں جو ہمارے آر بی سیز ہیں ایک آر بی سیز ہمارے پاس فور ایچ بی مالکول جو کیری کرتا ہے اور ایک ایچ بی مالکول کے ذمہ پنٹی فائب پرسنٹ آف اکسیجن آ رہی ہے نارمل سچوریشن ریڈ جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے نائنٹی فائب سے ہنڈڈ پرسنٹ تو یہ کاؤنٹ کر کے دے رہا ہے کہ آپ کا جو یہاں پر ریڈ بلڈ سیل ہے ایک ریڈ بلڈ سیل وہ کتنا آکسیجن کیری کر رہا ہے فور ایچ بی مالکول آپ اگر سانس بند کر دیں تو آپ کی جو سیلز ہیں ریڈ بلڈ سیل وہ آکسیجن لینا بند کر دیں گی اور وہ آپ کو یہاں پر شو ہوں گے اس پرس آکسیمیٹر میں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے آکسیجن سچوریشن ریڈ ڈراب ہو رہی ہے تو اگر ہمارے پاس آکسیجن سچوریشن ریڈ 90 سے ڈاؤن ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پیشنٹ کو ہسپٹالائز کرنا ہے اس کو ہسپٹال لے کے جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس پوائنٹ آ گیا نمبر 2 جو پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے پلس ریٹ پلس ریٹ ہمارے پاس ابھی دیکھیں میں سیڑیوں پر چڑھ کے آیا ہوں نارمل جو ریٹ ہے وہ 72 سے 100 تک ہے لیکن یہ مجھے 112 ریڈنگ دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے کیونکہ میں سیڑیوں سے چل کے آیا ہوں اوپر آیا ہوں تو اس وجہ سے یہ مجھے 112 ریڈنگ دے رہا ہے اسی طرح کوئی لائٹ سریڈنگ کنڈیشن آ رہی ہے ہمارے پاس ایک پیشنٹ ہے وہ ہمارے پاس گر گیا ٹھیک ہے انکانشیسلی گر گیا تو اگر یہ انسٹرومنٹ آپ کے پاس ہے اور آپ نے اس کے فنگرز پہ رکھ دیا ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا یہ آپ کو ریڈنگ دے گا کہ اس کی پلس ریٹ کہاں پر جا رہی ہے اور اس کا جو اس پیوٹو ریٹ ہے اس اکسیجن سیچوریشن ریٹ ہے وہ کہاں پر جا رہی ہے تو آپ فائنڈ کر سکتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو میں نے کیا کرنا ہے فر ایگزیمپل نارمل ہے تو آپ یہاں دادہ لگا سکتے ہیں شاید کہ یہ بندہ کوئی ایکٹ کر رہا ہے یا کچھ اس طرح کر رہا ہے ہمیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ ایکٹ کر رہا ہے means آپ کو کنڈیشن کلیر ہو جائے گی کہ یہ بندہ کونسی کنڈیشن میں ہے لائف ریٹنگ کنڈیشن میں ہے یا یہ پلس اکسی میٹر جو ہے یہ ہمارے پاس اس کی بھی کچھ ڈیفیکٹس ہیں means آپ کونسی کنڈیشن میں اس کو یوز نہیں کر سکتے یہ چھوٹا سا انسٹرومنٹ آپ اگر آپ کی یہ فنگرز یہ ایکسٹریمٹیز کول ہیں for example بہت زیادہ سردی کی وجہ سے آپ کی یہ فنگرز بہت زیادہ کول ہیں تو یہ اس کو ریٹ نہیں کرے گا یہ اس کا ایک ڈیفیکٹ ہے ٹھیک ہے نمبر سیکنڈ اگر آپ کی ایکسٹریمٹیز میں کوئی گینگرین ہے تو یہ اس کو کاؤنٹ نہیں کرے گا یہ پلس اکسی میٹر ٹھیک ہے نمبر ترڈ اگر کوئی لڑکی ہے اور اس نے نیل پولش لگایا ہوا ہے نیل پولش پہ تو یہ اس کو کاؤنٹ نہیں کرے گا کیونکہ جو اس میں ریز ہے انفاریڈ ریز ہے اور ریڈ لائٹ ہے یہ وہاں سے پاس نہیں ہوگی اور وہ آپ کو کریکٹ ریڈنگ نہیں دے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کی کچھ ڈیفیکٹس ہے کہ کون سے فیکٹس ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کو ریڈنگ سے ہی نہیں دے گا اچھا اس میں بہت سارے مارڈلز آئی ہوئے ہیں جو چارجبل بھی ہے اس میں بیٹریز لگتی ہیں سمپل بیٹریز لگتی ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سمپل بیٹریز لگی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں چارجبل بھی آتی ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اتنٹک کون سے ہے ہمارے پاس اتنٹک جو ہے وہ بیٹریز والے ہیں کیوں کیونکہ اگر چارج ختم ہو گیا تو پھر آپ کو اس کو چارج پہ لگانا پڑے گا اور اس کے بعد چارج ہوگا تو ٹائم لگے گا لیکن بیٹریز ایسی ہے بیٹریز آپ ایکسرا رکھ سکتے ہیں جب آپ کو ضرورت ہو آپ بیٹری لگا دیں تو اس کو چارج کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑتی ٹھیک ہے اچھا اب ایک اور بات آ جاتی ہے کہ اس کو کہاں کہاں پہ یوز کیا جا سکتا ہے یہ آپ پوسٹ انیستیزیا ریکاوری میں بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ آپ اپریشن ڈیٹر میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم آئیس یوز میں اس کو یوز کرتے تھے بہت زبردست ریڈنگ ہمیں دیتا ہے جب بھی کوئی پیشنٹ آتا تھا اور وہ لائک سٹیڈنگ کنڈیشن میں ہوتا تھا اس کا گلاس کو کوم آسکیل ہمارے پاس ہون سے ڈاؤن ہوا ہوتا تھا تو بیفور ہمارے پاس ہمارے پاس کیونکہ کیونکہ یہ یوز کرتے تھے جتنی بھی ہمارے سینئر ڈاکٹرز تھے وہ ان کے پاس یہ چیز ضرور ہوتی تھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ یہ گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا ایک مسکنسپشن ہے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اس سے بی بی فائنڈ ہو سکتے ہیں نہیں اس سے بی بی فائنڈ نہیں ہو سکتی لائک پیشنر اسے کبھی فائنڈ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ہاں اسے پلس ریٹ فائنڈ ہو سکتی ہے ایک اور بھی مسکنسپشن ہے کہ اس سے ٹیمپریچر فائنڈ ہو سکتی ہے نہیں اس سے ٹیمپریچر فائنڈ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا جو ڈیزائن ہے اس میں کوئی بھی اس طرح کا چیز نہیں ہے کہ آپ کو فائنڈ آؤٹ کر سکے آپ کی باڈی ٹیمپریچر بتا سکے لیکن ایک پوائنڈ ہے کیونکہ ہم ہرٹ ریٹ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی ہمارے پاس انفیکشن ہوگا اس میں ہمارے پاس ہرٹ ریٹ انکریز ہوا ہوگا آپ کنڈیشن کو دیکھیں یہ کونسا کنڈیشن ہے ایکسرسائز کی ہوئے بندے لیں اس کا ہرٹ ریٹ زیادہ ہوگا وہ واکنگ کر کے آیا ہے یا کوئی ہرٹ پیشنٹ ہے تو آپ ان سے پوچھیں جب بھی آپ کو ریڈنگ لے رہے ہوتے ہیں اور بھی اس کے موڈلز آئے ہوئے ہیں اچھا ایک اور چیز یہ اسی طرح کا ڈیزائن ہمارے پاس سمارٹ واشز میں آ رہا ہے سمارٹ واشز میں ہمارے پاس جو بارہ سو یا پندرہ سو اکیس سو جتنا بھی آپ اوپر جائیں گے ریٹ اس کو اوپر جائے گا وہ موڈیفائی ہوتا جائے گا اس کا مارکٹ ریٹ جو ہے نا یہ ہم نے چائنا سے منگوایا تھا اور اس کا مارکٹ ریٹ میرے خیال سے کوبیڈ نائنٹین سے پہلے بارہ سو تک اب میرے خیال سے اکیس سو یا پچیس سو تک چلا گیا ہے ٹھیک ہے تو وہ سمارٹ واشز اور اس میں ڈیفرنس کیا ہے ٹھیک ہے اس پلس اکسی میٹر کو میں نے آئی فون کے ساتھ جو ان کا سنسر ہے اس کے ساتھ میں نے اس کو کمپیر کیا اور سیم آ رہا ہے ایکوپمنٹ اس کا بلکل ایک ہی طرح کا آ رہا ہے ریڈنگ ہمارے پاس سیم آ رہا ہے لیکن جو سمارٹ واشز ہے اس میں ہمارے پاس ریڈنگ کلیئر نہیں آتی ٹھیک ہے جو جتنا اس کی پرائز کم ہوگی ہمارے ساتھ یہ جو بینڈز آ رہا ہے ہمارے سمارٹ بینڈز آ رہا ہے اس کی بھی ٹھیک نہیں ہے آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کمپیر کر سکتے ہیں ہائی وی موڈیفائیڈ اس میں بیٹریز لگ جاتی ہیں اس کا کوئی سائز بڑا ہو جاتا ہے جس میں بیٹریز زیادہ ہو جاتی ہے بڑی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ پروب لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج سے کے لئے اتنا ہی اور انشاءاللہ ایک ایک انسٹرومنٹ آئی سیو سے ریلیٹڈ یا انسٹیزیا ایکوپمنٹ سے ریلیٹڈ ہم لے کے آئیں گے آپ کے لئے اور آپ سیکھیں ہم بھی سیکھ رہے ہیں اور آپ بھی سیکھیں تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ تینکیو